بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کو چکھایا گیا کہ دو الفا بیٹس کو آپس میں جوائن کرنا تاکہ آگے جا کے ورڈز بنائے جا سکیں اسی طرح آپ نے شہین شارٹ ہینڈ کے لیکچر نمبر ون میں سٹوکس سیکھیں سٹوکس سے آپ انٹروڈیوز ہوئے تو آج کے اس لیکچر میں ہم دون ورڈ سٹریٹ سٹوکس کی آپس میں جوائننگ کریں گے تاکہ آگے چل کے ہم شارٹ ہینڈ کی آؤٹ لائنز بنا سکیں تو جوائننگ کیسے کرنی ہے آپ نے پہلی سٹوک آن دا لائن لکھنی ہے اور دوسری سٹوک جو ہے اس کو آپ نے اس کے ساتھ جوائن کر دینا ہے تو آئیں ہم بورڈ پہ ڈسکس کرتے ہیں جوائننگ آف دون ورڈ سٹوکس یہ پی کا کنسوننٹ ہے اور ساتھ ہے ڈی تو میں ان کی جوائننگ آپ کو بتاتا ہوں پی کا چونکہ سکسٹی انگل ہے اور لائٹ ہے تو پی کو آپ نے سکسٹی انگل پہ لائٹ لکھنا ہے آن دا لائن یہاں آپ نے پینسل جب آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو آپ نے پیج بے کرنی ہے تو آپ نے پینسل روک دینی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ انگل بھی چینج ہو رہا ہے اور ساتھ لائٹ سے ڈی چونکہ ڈارک ہے میں آپ کو پھر بتا دوں پینسل روکنی بہت ضروری ہے لیکن پینسل آپ نے اٹھانی نہیں ہے آپ لائٹ سکسٹی انگل پہ پی لکھیں گے آن دا لائن پینسل صرف روکیں کیونکہ آپ نے انگل بھی سکسٹی سے نائنٹی کرنا ہے اور آپ نے لائٹ سے ڈارک کرنا ہے تو یہ پی اور ڈی کی سٹوکس کی جوائننگ ہے نیکسٹ بی اور ٹی ان کی جوائننگ ہے آپ کو پتا ہے کہ بی کا جو انگل ہے وہ سکسٹی ہے اور وہ ڈارک ہے تو بی آپ لکھیں گے آن دا لائن ٹچ کریں گے پینسل روکیں کیونکہ انگل بھی چینج ہونا ہے اور ٹی آپ کو پتا ہے کہ لائٹ سٹوک ہے تو اس لئے پینسل روکنی ضروری ہے لیکن پہلی سٹوک لکھ کے پینسل آپ نے اٹھانی نہیں ہے یہ دیکھیں بی آپ نے لکھا آن دا لائن اور پھر آپ لائٹ نائنٹی انگل پہ ٹی لکھ دیں گے نیکسٹ ٹی اور جے آپ کو پتا ہے کہ جو ٹی ہے اس کا نائنٹی انگل ہے اور وہ لائٹ ہے وہ آپ لائن پہ ٹچ کریں اور اس کے بعد ون ٹونٹی انگل پہ جے کو ڈار کر دیں میں دوبارہ آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں کہ آپ نے ٹی لائٹ نائنٹی انگل پہ لائن پہ لے آنی ہے اور اس کے بعد چونکہ جے کا انگل ون ٹونٹی ہے اور وہ ڈارک بھی ہے اس کو آپ نے لکھ دینا ہے اس کے بعد ہے ڈی اور جے ڈی ڈارک ہے نائنٹی انگل ہے اور چے لائٹ ہے اور اس کے انگل ون ٹونٹی ہے میں دوبارہ آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں ڈی کی سٹوک ڈارک نائنٹی انگل پہ لائن پہ ٹچ کریں اور تھوڑا سا لیڈ کو لائٹ کر کے پریشر کم کر کے آپ ون ٹونٹی انگل پہ لائٹ چے لکھ دیں نیکسٹ ہے پی اور جے پی لائٹ سٹوک ہے سکسٹی انگل ہے لائن پہ ٹچ کریں اور جے ڈارک ون ٹونٹی انگل پہ میں دوبارہ لکھ کے بتا رہا ہوں پی سکسٹی انگل پہ لائٹ سٹوک لائن پہ ٹچ کی اور جے کو آپ نے ڈارک کر دیا ون ٹونٹی انگل پہ نیکسٹ جو انگل ہے بی اور چے کی آپ کو پتہ ہے کہ بی کا انگل سکسٹی ہے اور ڈارک سٹوک ہے تو چے ون ٹونٹی انگل ہے اور لائٹ ہے میں ایک دفعہ پھر لکھنے جا رہا ہوں بی اور ون ٹونٹی انگل پہ چے لائٹ ٹی لائٹ سٹوک ہے نائنٹی انگل پہ آپ لائن پہ ٹچ کریں گے اور بی سکسٹی انگل ڈارک سٹوک ہے میں ٹی اور بی کی جویننگ دوبارہ کرنے لگا ہوں ٹی لائٹ سٹوک نائنٹی انگل اور بی ڈارک سٹوک سکسٹی انگل اس کے بعد بی اور پی نوٹ کریں بی کا انگل سکسٹی ہے ڈارک ہے آن دا لائن اور پی کا انگل بھی سیم ہے لیکن لائٹ ہے آپ نے پریشر کم کر کے لیڈ پہ آپ نے بی کے بعد پی لکھنا ہے میں دوبارہ لکھنے جا رہا ہوں پی ڈارک سکسٹی انگل پہ اور اسی سیم انگل پہ چونکہ پی بھی لکھا جاتا ہے وہ لائٹ ہے تو وہ میں یہ نیچے پی لے کے آ رہا ہوں یہ جائننگ آف سٹوکس ہے اس کے بعد ڈی اور ٹی ہے ڈی نائنٹی انگل ڈارک سٹوک ہاتھ ہلکہ کر کے پریشر کم کریں لیڈ پہ اور اسی انگل پہ ٹی لکھ دیں لائٹ ٹی اور ڈی اب دوبارہ دیکھیں ٹی نائنٹی انگل پہ ڈارک لائن پہ ٹچ ہوا اور پھر آپ پریشر ذرا کم رکھ کے آپ ٹی کو لائٹ کر دیں سیم انگل اس کے بعد جے اور چے جے ڈارک سٹوک ہے ون ٹونٹی انگل پہ اور اس کے بعد جے لائٹ ہے وہ بھی ون ٹونٹی انگل نوٹ کرے میں دوبارہ لکھ رہا ہوں جے آن دا لائن ون ٹونٹی انگل ڈارک اور پھر چے یہ لائٹ ہے اس کا انگل بھی ون ٹونٹی ہے تو یہ جویننگ آف ڈان ورڈ سٹریٹ سٹوکس ہیں دیگر سٹورنٹس یہ شہین شارٹ انڈ کا لیکچر نمبر ٹو تھا جس کو بورڈ پہ ڈسکس کیا گیا اور ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو میں نے بورڈ پہ بھی بتائی کہ پہلی جو سٹوک ہے اس کو آپ نے لائن پہ ٹچ کرنا ہے اور پینسل اٹھانی نہیں ہے جویننگ سے پہلے روکنی پینسل بہت ضروری ہے میں چوک سے لکھ رہا تھا آپ نے پیج پہ لیڈ پینسل سے لکھنا ہے تو جب آپ فسٹ روک کو آن دا لائن ٹچ کریں گے پینسل روکیں گے کیونکہ جو سیکنڈ سٹوک ہے اس کا انگل بھی چینج ہو سکتا ہے وہ لائٹ سے ڈارک اور ڈارک سے لائٹ بھی ہو سکتی ہے اس لیے میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ پینسل روکنی بہت ضروری ہے لیکن پینسل اٹھانی ہرگز نہیں ہے کہ آپ دوبارہ نوٹ کر لیں اور ایک اور امپورٹنٹ بات میرے تھرٹی فائی ویئرز کے جو شارٹ اینڈ کا میرا ایکسپیرینس ہے الحمدللہ اس میں میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جب سٹوڈنٹ دو سٹوکس کو جوین کرتا ہے تو جو سیکنڈ سٹوک ہوتی ہے اس کی عام طور پہ لیندھ بڑھ جاتی ہے سیکنڈ سٹوک کی لیندھ بڑھ جاتی ہے تو آپ نے جو لیند سٹوک کی کوارٹر آف دہ انچ ہے اس پہ آپ نے کمپورومائز نہیں کرنا آپ کی پہلی سٹوک بھی کوارٹر آف دہ انچ اور جو جویننگ والی سیکنڈ سٹوک ہے اس کو بھی انچ کی چتھائی سے برنن ہرگز نہیں دینا آپ ایکوریسی سے لاؤڈلی بول کے اور جب آپ شارٹ ہینڈ کے ایکسپرٹ رائٹر بن جائیں گے تو آپ کے لئے پاکستان نہیں پوری دنیا میں دنیا کے ایٹی فور کنٹریز میں انگلیش لینگویج جو ہے وہ آفیشل لینگویج ہے اور ہزار ہا جوبز آپ کا ویٹ کر رہی ہے آئی ویش یو گلڈک